موسیقی اور ساتھی ساتھ ذکر و اذکار کے فوائد کو بھی بیان کیا گیا چند فوائد کو پچھلی نشطہ کے اندر پیش کیا گیا تھا آج آپ کے سامنے چند مزید فوائد کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا ذکر انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر پر بہت ساری چیزوں کا وعدہ کیا ہے بہت ساری مصیبتوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا ہے ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا اندر ذکر کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں وہ باتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیے گئے وعدہ ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہیں ہر وہ بات جس کا ذکر احادیث کے اندر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتا ہے ہر وہ وعدہ یا ہر وہ فضیلت یا ہر وہ فائدہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ذکر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے پچھلے نشستوں کے اندر جن فوائد کا ذکر کیا گیا تھا ان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر شیطان کو بھگانے والا عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جنت نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے آج کی اندرشت میں اسی سیسرے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند مزید فوائد کا ذکر کیا جا رہا ہے ذکر کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے پہ وہ چیزیں اتا کرتا ہے جو دوسرے عمال پہ اتا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کو وہ چیزیں اتا کرتا ہے جو دوسرے عمال پر نیتا نہیں کرتے ذکر کرنے والے کو وہ ثواب دیتا ہے وہ عجر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ دوسرے عمال پر نہیں دیتا جبکہ اگر معاصلہ کیا جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر انتہائی آسان ہے اور دوسرے عمال انتہائی مشکل ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف زبانوں کو حرکت دینی ہوتی ہے اگر کوئی شخص زبان کو دن بھر حرکت میں رکھے سوتا جاگتا اگر کوئی شخص دن بھر اپنی زبان کو حرکت میں رکھے اور جاکتے وقتے ہر وقتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے یا اپنی زبان کا استعمال کرے تو اس کے اوپر وہ عمل شاک نہیں گزرے گا آپ باتیں کرتے رہیں گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ باتیں کرتے رہتے ہیں تب بھی آپ نہیں تھکتے آپ آواز نکالے بگیر اگر اللہ تعالیٰ کا صرف زبانوں کی حرکت سے زبان کو حرکت دے کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو کوئی مشکت اور پریشانی لاحق نہیں ہوتی لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کوئی دوسرا عمل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو پریشانی لاحق ہوگی آپ اس عمل کو لمبی مدت تک نہیں کر سکتے مثال کے طور پر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر تین سے چار گھنٹے مسلسل کر سکتے ہیں زبان کو حرکت دینی ہے اور اس حرکت کے اندر آپ کو آواز بھی بلند نہیں کرنی ہے آپ چاہیں تو بلند کریں اگر کسی کو تشویش نہیں ہو رہی کسی کو پریشانی لاحق نہیں ہو رہی اور اگر چاہیں تو اپنی آواز کو بلند بھی نہ کریں صرف زبان کی حرکت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تین سے چار گھنٹہ پانچ گھنٹہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے پھر بھی آپ نہیں تھکیں گے لیکن اگر ذکر کے بجائے مثال کے طور پر آپ تین سے چار گھنٹہ نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے آپ کو تھک جائیں گے نماز میں تین سے چار گھنٹہ کھڑے رہنا رکو کرنا سجدہ کرنا بیٹھے رہنا یہ عمل آپ کو تھکا دے گا تو نماز کے اندر آپ کو تھکاوٹ اور مشکت لاحق ہوگی لیکن ذکر کے اندر آپ کو مشکت اور تھکاوٹ لازم نہیں آئے آپ ذکر بہ آسانی کر سکتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی اور کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی جبکہ آپ دوسرے عامال کو کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کو پریشانی لاحق ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر کا فائدہ یہ بتلایا ہے یہ دوسرے نفلی عامال سے بہتر ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پہ وہ عجر عطا کرے گا جو دوسرے عامال پہ عجر نہیں کرتا صحیح ہے ان کے اندر حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر کہ یہ شخص نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر پڑھا فی یوم میں اتمر رہا کتنی بار پڑھا پورے دن میں سو بار آپ سوچئے اگر اس ذکر کو آپ دن میں پڑھتے ہیں سو بار تو آپ کو کتنا ٹھکتے لگے گا آپ اس ذکر کو دس سے بیس منٹ پندرہ منٹ اپنی عادت کے مطابق اپنی علم کے مطابق اپنی زبان کی تحسی کے مطابق ادا کر سکتے ہیں وہ مشکل آپ کو اس کی ادائیگی میں بیس منٹ لگیں گے بیس منٹ کا یہ عمل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر اس دعا کو آپ پورے دن میں سو بار پڑھتے ہیں تو اس کا کیا عجر ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سو بار اس دعا کے پڑھنے کا جو عجر ہے وہ دس گردنوں کے آزاد کرنے کی برابر ہے سو بار آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر پڑا تو آپ کو اتنا عجر مل گیا جتنا دس گردنوں کے آزاد کرنے پر عجر ملتا ہے اتنا ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس کے لئے دس گردنوں کے آزاد کے سواب کے ساتھ سو نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں یہی پہ بس نہیں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں دس گردنوں کے آزاد کرنے کا سواب بلا سو نیکیاں آپ کو ملی اور سو برائیاں آپ سے دور کر دی جائیں گے آپ سے مٹا دی جائیں گے آپ نے سو بار پڑا سو نیکیاں آپ کو ملی سو بار پڑھنے پہ سو نیکیاں بھی ملی اور سو گناہ بھی آپ کے ماف ہو گئے آپ کو دس گردنوں کے آزاد کرنے کا بھی سواب بھی لگیا مسید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقَانَتْ لَهُ حِرْسًا مِنَ الشَّيْطَانِ کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کلمات شیطان سے اس کے لئے محفوظ رکھنے کا طریقہ ہے یہ شیطان سے بچنے کے لئے کلمات سامنے آئیں گے شیطان سے آپ کو محفوظ رکھیں گے پورے دن آپ کو محفوظ رکھیں گے حَتَّى يُمْسِيَ یہاں تک کی شام ہو جائے گی صبح آپ نے کہا شام تک یہ کلمات آپ کو شیطان سے محفوظ رکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس کی فضلیت بیان کرتے ہیں وَلَمْ يَاتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَعَبِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْتَرَ مِنَ کوئی بھی شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا وہ عمل اس سے بہتر قرار نہیں پائے گا إِلَّا ایک ہی کوئی ایسا شخص ہو جو اسی کلمات کو سو سے زیادہ ادا کرتے تو اس نے اس سے بہتر عمل کیا جو شخص دن میں سو بار تو یہ اتنا بہتر عمل کرتا ہے کہ اس عمل کے مصاوی اس عمل سے افضل کوئی بھی دوسرا عمل نہیں إِلَّا کی کوئی شخص اسی لکر کو اسی دعا کو سو سے زائد بار پڑھے یا اس سے بھی زائد کر دے تو جس نے جتنی زیادہ بار پڑھا ہے وہ اپنے سے کم والے سے افضل ہو گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیحین کی ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمده فی یوم میں اتمر حُتت خطایاه وَإِن كَانَت مِثْلَ ذَبَدِ الْبَحْرِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک دن میں سو بات سبحان اللہ و بحمده پڑھا تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے اگرچہ وہ گناہ سمندر کے جھاک کے مساوی کی نہ ہو سمندر آپ ذرا تصور کیجئے سمندر جو اس پورے قررہ ارضی کا دو تہائی حصہ ہے آپ سوچئے اس میں جھاک کس قدر ہوں گے خش و خاش حاص اس کے اندر کس قدر ہوں گے اس کے برابر بھی اگر کسی کے پاس گناہ ہوتا ہے اور وہ دن ایک دن میں سبحان اللہ و بحمده سو بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا لکر کی کتنی بڑی فضیرت ہے صرف سبحان اللہ و بحمده سو بار پڑھنا ہے آپ نے سو بار سبحان اللہ و بحمده پڑھ دیا کتنا وقت لگے گا وہ مشکل آپ کو دس منٹ لگیں گے سو بار پڑھنے میں مشکل آپ کو دس منٹ لگیں گے اگر دس منٹ کے اندر آپ نے اسے پڑھ لیا یا اس سے بھی زیادہ وقت لگ گیا گویا چاہے دس منٹ کے اندر یا اس سے زیادہ وقت میں آپ نے سبحان اللہ و بحمده پڑھ لیا تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی گناہوں کو معاف کر دے گا چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاک کے مسابقی نہ ہو پورے سمندر میں جو جھاک ہیں اس کے برابر ہی کیوں نہ ہو ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے فوائد کو اور گناہوں کے مٹانے میں ذکر کی کردار کو بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرْ اَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا تَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرْ مجھے کہنا پسندے ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک جن پہ سورج کی کرنے پڑتی ہیں پوری دنیا سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ کلمات ہیں آپ ذرا مواطنہ کیجئے اس دنیا کے حصول کے لئے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اس دنیا کی چند امارتیں اگر ہمارے قبضے میں آ جاتی ہیں تو ہم کس قدر خوش ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب پوری دنیا سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ اَكْبَرْ کہنا ہے یہ ان کلمات کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات پہ وہ سواب عطا کرے گا جو اس دنیا اور دنیا کے اندر موجود تمام چیزوں سے افضل ہیں چھوٹا سا کلمہ چھوٹی سی دعا جسے ہم اپنی زبان سے ادا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں دنیا نعمتوں سے بہتر نواز ہوتا ہے مسیح دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے کیا فائدے ہمیں حاصل ہو اللہ کا ذکر سے جنت میں پودا رکھتا ہے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اس ذکر کے بدلے جنت میں پودا لگا دیتا ہے یہ کون سا ذکر ہے اس کو دیکھتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات مجھے عسرہ کرائی گئی عسرہ اور میراج کی رات میری ملاقات ابراہیم الخلیل علیہ السلام سے ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ اے محمد اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور انہیں یہ بتلا دینا کہ جنت کی زمین انتہائی جنت کا پانی بہت ہی میٹھا ہے اور جنت کا پودا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر گور فرمائیے گا جب ہم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے جنت میں پودا لگا دیتا ہے جنت جس میں داخل ہونے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے ہر کوئی محنت کرتا ہے اس کے لئے ان کلمات کے کہنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے جنتیں پودا لگاتا ہے جب آپ کے لئے جنت میں پودا لگائے جائے گا تو داہر سی بات ہے گویا آپ کے لئے جنت میں داخلے کا ایک راستہ ایک دریہ مل رہا ہے اگر کوئی شخص سے آپ کو اپنے گھر دعوت کے لئے بلاتا ہے آپ کو اپنے گھر کھانے کے لئے بلاتا ہے تو جب تک آپ اس کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے کس طریقے سے خانہ تناول کریں گے اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ آپ کے لئے جنت میں پودا لگا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جنت میں داخلے کا ایک سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا ایک راستہ ہے جنت میں داخل ہونے کا دریہ ہے اور وہ دریہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم کو جس رات عسرہ اور میراج کرائی گئی اس رات حیرت عبراہیم علیہ السلام پہ گزرے دوسری الفاظ ہیں روایت کی حیرت عبراہیم علیہ السلام پہ جب گزرے تو حیرت عبراہیم علیہ السلام نے حیرت جبریل سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے حیرت جبریل نے بتلایا کہ میرے ساتھ محمد صلو اللہ علیہ وسلم ہے تو حیرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی امت کو حکم دینا کہ وہ جنت کے پودے کو قسرت سے لگائیں اس لیے کہ جنت کی زمین انتہائی بہتر ہے اور اس کی زمین انتہائی وسیع ہیں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جنت کا پودا کیا ہے جنت میں پودا لگانا ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کیا کوئی راستہ ہوگا کوئی نہ کوئی راہ ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وَمَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ کہ جنت میں کس طریقے سے پودا لگائے جائے گا اس حدیث کے اندر حیرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسری بات کی جانب رہنمائی کی ہے ایک دوسرے ذکر کی جانب رہنمائی کی ہے پچھلی حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رہنمائی کی گئی تھی وہ سبحان اللہ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ اَكْبَرْ اس حدیث کے اندر حیرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کلمے کی جانب رہنمائی کی ہے وہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ کوئی جنت میں عوضہ لگانے کے دو کلمات ہیں بسم اللہ پہلا کلمہ پہلی دعا سبحان اللہ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّا اللَّهُ اَكْبَرْ اور دوسرا کلمہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ ایک دوسری روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ وَلْحَمْدِهِ کے بارے میں بتلایا کہ جو شخص سبحان اللہ وَلْحَمْدِهِ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک خجور کا درخت لگا دیتا ہے اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ العظیم کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں عوضہ لگا دیتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ذکر کیے گئے ہیں حدیث کے اندر ان فوائد میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کو دنیا میں نور عطا کرتا ہے قبرے کے اندر نور عطا کرتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے نور عطا فرمائے گا جیسا کی ایک حدیث کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے ایک دوسرے حدیث میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ ذکر کے فوائد میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے پہ رحمت ناظر فرماتا ہے ذکر کرنے والے کے لئے اللہ کے فرشتے مغفرت طلب کرتے ہیں اسی طریقے سے ایک دوسری روایت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذکر کو نفاق سے دوری کا صحبت لائے گیا ہے یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ شخص نفاق سے معمون رہتا ہے محفوظ رہتا ہے آئیے اب انہا حدیث پہ ایک نظر ڈالتے ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اذکار جنت میں جانے کے سبب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں مَن قَالَ رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبَّنِ وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمَحَمَّدٍ رَسُولًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا تو اس کے لئے جنت واجب ہے جو شخص سے یہ دعا پڑتا ہے رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبَّنِ وَبِالإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمْحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَمِمْحَمَّدٍ رَسُولًا تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے اسی طریقے سے ایک دو سی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ قَرَأَ قُلْهُوَ اللَّهُ أَحَد حَتَّى يَخْطُمَهَ عَشَرَ مَرَّات بَنَ اللَّهُ لَهُ قَسْرًا فِي الْجَنَّةِ کہ جس نے قُلْهُوَ اللَّهُ اَحَد دس بار پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل تیار کر دے کتنی چھوٹے سے اذکار ہیں کتنی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی چیز کا وعدہ کیا ہے آپ سوچئے ان اذکار کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان اذکار کے پڑھنے میں ہمیں چند منٹ لگیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان اذکار کے بدلے جنت ہمارے لئے محیع کی ہیں تو کہیں ان اذکار کے بدلے جنت میں خجور کے درخت لگائے جا رہے ہیں تو کہیں ان اذکار کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں محل تیار کر رہا ہے تو ان عذکار کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان عذکار پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ کل قیامت کے دن یہ عذکار ہمیں جنت میں داخل کر سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذکار کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بدلے ہمیں جنت میں داخل عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے نمازی آمین وصل اللہ لنبی محمد وعلیٰ آلیہ و صحبیہ صلی اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں